پاکستان اور نیجنینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ بغیر نتیجے ختم ہو گیا وجہ بارش ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ میچ نہیں ہو سکتا کیونکہ راولپنڈی کے ویدر کا ہمیں پتہ ہے وہاں پر جب بھی بارش ہوتی ہے یا جب بھی وہاں پر آسمان کے اوپر بادل آتے ہیں اولے پڑتے ہیں اور بہت توفانی بارش ہوتی ہے جب بارش توفانی ہو جائے تو پھر گرون کا کیا حال ہوگا پھر میچ کہاں سے شروع ہوگا یہ مقابلہ بارش کی وجہ سے پہلے روکا گیا تھا سات بجے شروع ہونا تھا لیکن ٹاس جیسے ہوا نیوزیلینڈ نے ٹاس دیتا اور سات ہی بارش نے اپنا قدم میدان پہ رکھا اور نیوزیلینڈ پاکستان کے مقابلے میں بارش نے اپنا روپ دکھایا اور اس طرح یہ مقابلہ کچھ ٹیم کے لیے روکا گیا پھر دوبارہ سے بارش جب رکی تو یہ مقابلہ شروع کیا گیا شہین افریدی نے اپنے پہلا آور پھینکا انہوں نے دو گیندے کی اور پھر سے دوبارہ بارش نے اپنا روپ دکھایا اپنا رنگ دکھایا اور میچ جو ہے وہ بارش جیت گیا نہ نیوزیلینڈ جیتی نہ پاکستان جیتا میچ جیتا صرف اور صرف بارش نے جیتا جس نے پانچ آور کا مقابلہ کروایا گیا تھا بارش کی وجہ سے لیکن وہ بھی پورا نہ ہو سکا مطلب آپ بارش کے ساتھ پنگا لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے نتیجہ تو سامنے آ چکا ہے بلار یہ مقابلہ کسی ٹیم کے ہاتھے میں نہ گیا بارش کی وجہ سے کرکٹ فین جو ہے وہ کافی مایوس ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ٹی ٹونٹی ہے یہ بڑا مطلب لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ٹی ٹونٹی میچ کو تو فین کی مایوسی کو کیا کر سکتے ہیں جب بارش ہے یا پھر قدرت کا نظام آ کر اٹک جائے یہی پہ اگر ہم بات کریں ماضی میں تو پاکستانی فینز یہ جو فینز آج پریشان ہیں انہی فینز کی ہم بات کریں تو کئی ٹیم آسا آ جاتا تھا جب پاکستان ٹیم کے خالات مشکل ہوتے تھے تو یہ فینز دعائیں کرتے تھے کہ بارش ہو جائے قدرت کا نظام بدل جائے لیکن آج وہ فینز دعائیں کر رہے تھے کہ بارش نہ ہو یہ مقابلہ ہر صورت ہو مطلب ہر ٹائم ہر وقت ہر حساب کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ انسان کے اندر یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے آگرکار آج بھی وہی ہوا آگرکار ہمیں وہی دیکھنے کو ملا ہے پہلا مقابلہ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا اب جو دوسرا مقابلہ ہے اس مقابلے کے اوپر سارے فینز کی نظریں جمعی ہوئی ہیں جو کہ بیس اپریل کو کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بھی راول پرنڈی میں کھیلا جائے گا اور یہ مقابلہ ساڑھے سات مجھے شروع ہوگا تو وہی پر ہمیں ویدر کی رپورٹس بھی آ چکی ہے بیس اپریل کو پھر سے راول پرنڈی میں توفانی بارش ہوگی اور یہ مقابلہ دوسرا مقابلہ بھی ڈرا ہونے کے چانس ہے راول پرنڈی میں تین مقابلے کھیلے جائیں گے دو لاہور کذافی سٹینڈیئے میں کھیلے جائیں گے مطلب پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز ہیں تین اگر میچ بارش کی نظر چلے جاتے ہیں بقیہ دو میچ بچتے ہیں دو میچ جو بچیں گے اس میں سے جو ٹیم دو نو میچ جیتے گی وہ مطلب سریز جیتے گی جو ایک ایک ٹیم جیتے گی مطلب فائدہ کچھ بھی ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے گا تو پی سی بی میرنجمنٹ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں میچ کہاں پہ کرانے چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا ویدر کی رپورٹ کو دیکھ کر انہیں چلنا چاہیے تھا تو کیا کریں پی سی بی کے اوپر جتنے بھی بیٹے ہوئے وہ عقل کے اندے ہیں مطلب ایک وزیراعلا جو تھا پہلے وہ موسن نکوی اسے پی سی بی کا چیرمی نے بنا دیا اب جس کو ٹیم میں جگہ نہیں ملتی تھی وہاں بریاز جس کو ٹیم میں جگہ نہیں ملتی تھی وہ چیف سلیکٹر بنا ہوا ہے مطلب ایسا ایسا کچھ کیا ہوا ہے مطلب ایسا سسٹم مصابقہ بنیا ہوا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ان لوگوں کو عقل ہی نہیں آئے ان کا دماغ ہی کام کر رہا مطلب اگر آپ کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے تو پھر آپ یہ شریز ہی نہ کروائیں مطلب خاتے کو گول کریں اور سائر پر کر لیں آپ یہی میچ کراچی کروا سکتے ہیں آپ یہی میچ لاہور میں کروا سکتے ہیں لیکن آپ انہیں بغیر کوئی سوچیں آسمان کو دیکھیں بغیر آپ نے اپنا کام تو کر لیا لیکن اب آپ کو اس کا حمیازہ پگتہ پڑھ رہا ہے فینز کافی مایوس ہیں اتنے دنوں کے بعد ٹی ٹوئنٹی واپس آیا ہے ابھی پی ایس ایل ختم ہوا اس پی ایس ایل میں بھی اس طفعہ جو پی ایس ایل ہوا وہ اس کا کوئی کسی کو کوئی مزا نہیں آیا سچ کہیں مجھے بھی نہیں مزا آیا میں کیونکہ میں لمحہ بلمحہ خبریں دیتا رہتا ہوں کرکٹ کے حوالے سے جو بھی آتی ہیں لیکن مجھے کوئی مصبت خبر پی ایس ایل میں نہیں ملی اور یہ ٹی ٹوئنٹی جب آیا ہے میرینر پاکستان شریف اس میں پہلے ہی مقابلے میں ہمیں مصبت خبر ملنی نہیں رہی مطلب کسی بات کا کوئی ہائی نہیں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو پھر ہم کہاں سے کیا کریں بھائی یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا اکل کے ساتھ کام لینا چاہیے تھا خیر کوئی بات نہیں انسان ہمیشہ غلطیوں کر کے اپنے آپ کو صدارتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو دوسرا مقابلہ ہے اس مقابلے میں جو ہے وہ گوگل جو کروم جو دیتا ہے موسمیات کی وہ جھوٹا ثابت ہو اور قدرت کا نظام جو ہے وہ سچا ثابت ہو کر وہ یہی کرے کہ بارش نہ ہو تو کیا کہتے ہیں کیا اگلا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان اور نیو جنرین کے درمیان جو بیس اپریل کو کھیلا جائے گا اس مقابلے میں آپ دعای کریں کہ وہ مقابلہ ہو جائے بارش جو ہے وہ اپنا دخل نہ ڈالے تاکہ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک آرام سکون سے فین جو ہے وہ میچ دیکھ سکیں یہ تھی ناظرین آج کی بڑی قبر جو ہم نے آپ کو سب سے پہلے پہنچائی جیسے ہی نہیں اپ ڈیٹ آتی ہے اپنے دوستوں کو ضرور پہنچائیں گے